السلام علیکم جن کو وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز سکن پر اوپن پورس ہیں سکارس ہیں چھائیاں ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہے یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری پرابلم کا سلوشن مل جائے بہت سارے لوگوں نے ڈی ایم کر کے بولا کہ ناگ پر جو ہے ناگ بلیک ہیڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ریموف کرنا ہے وہ یہاں یہاں ہاں دورتے ہیں میری سکن کو دیکھیں کوئی بھی نہ تو آپ کو پورس نظر آئیں گے اور نہ ہی میری سکن کے اندر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بھی نہیں ہیں آپ اس ان کو وہاں کرنا ہے سب سے پہلے جب بھی آپ ان کی خلافید پورس زیادہ اوپن درے ک予اری بلیک ہیڈ و لائک ہے اوپورز پٹو ساتتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ بلیک ہیڈ و لائکھوڈ اور وائٹ ہیڈ پٹو سٹوے بلیک ہیڈ پ کیوں بنتے ہیں پہبیکا آپ لوگ باہر جاتے ہیں جاڈ پٹو ہے پور کس کے اندر چلے جاتی ہیں پور بند ہو جاتے ہیں سانس نہیں پکتی اور بلیک ہیڈ بپور بے بلیک ہیڈ ؟ اگر ایک چیزیں سانس لینا تو موں کھول سانس فٹو ہے لیکن جب وہ بڑا مو کھل جائے گا تو پھر تو وہ برا ہی لگے گا اور پھر وہ سانس لینے سے بھی زیادہ کچھ ہے تو لائک اسی طرح سے ہماری جو پورس ہوتے ہیں فیس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پورس اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ سانس لے سکے لیکن جب وہ پورس بڑے بن جاتے ہیں تو وہ اپن پورس ہوتے ہیں اور انہی پورس کے اندر جب آپ لوگ ڈرٹ چلی جاتی ہے یہ پلوٹیڈ ائر میں آپ لوگ پھرتے ہیں آج کل کتنا سارا کچھ ہے فیس پروڈیکٹس جو آپ لوگ ڈرٹ چھوٹے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی سکن کے اندر جو پورس ہیں وہ بلاک ایڈز اور وائٹ ایڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے ان کو ریموف کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ان کو آپ نے ریموف کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر وہ ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ لوگ اپن پورس ہیں ان کو ختم کرے گی پلیس آپ لوگ کی سکن کو وائٹ کرے گی پلیس آپ کی سکن کے اوپر کوئی پگمنٹیشن ہے کوئی ڈاک سرکلز ہیں شائن نہیں ہے جھولیا ہے تو سب کچھ ختم کرے گی وہ ایک ریمیڈی ٹھیک ہے اور یہ واقع میں ورک کرے گی میں نے خود اپلائے کر کے دیکھی ہوئی میں آپ لوگ کو وہی چیزیں بتاتی ہوں جو فائتے مند ہوتی ہے اس میں کوئی حامفل افیکٹ نہیں ہوتا پروڈیوز آپ کی سکن پر بلکہ آپ لوگ کو نیچرلی گلوئنگ سکن مل جاتی ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پریشر کوکر کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں پھر آپ لوگوں نے ٹاول کو یہاں پہ لینا ہے ٹھیک ہے اور اپنا فیس اس ویسل کو ہٹا کے تو وہ سٹیم لینی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگ کسی بھی برطر میں پانی گرم کر سکتے ہیں اور اپنا موس کے اوپر رکھیں اور اوپر ٹاول رکھ لیں جب آپ لوگ اوپر ٹاول رکھیں گے اور وہ سٹیم لگے گی سٹیم لینی ضروری ہے اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو گرم پانی کے اندر ٹاول ڈالیں یا کوئی کپڑا نچوڑ کے اپنے فیس پر لگائیں تو وہ سٹیم کی وجہ سے جو آپ لوگ کی جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ہوت ہوگا آپ کی پورز اوپن ہو جائیں گے جب پورز اوپن ہو جائیں گے پہلا بیسک سٹیپ یہ ہی ہے کہ ہم نے پورز کو اوپن کرنا ہے پھر ہم بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموف کریں گے جب ساری گندگی ریموف ہوگی اسی کے بعد ہم نے ایسا پروسس کرنا ہے کہ شرنک ہوں ہمارے پورز بند ہو جائیں تو میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب پورز کو اوپن کیا ہے پھر آپ لوگ ان وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو ریموف کیسے کریں گے ناک سے ریموف کرنے کا یہ طریقہ ہے اپنی فنگر کو یہاں رکھنا ہے اور اس کو زور سے اوپر کی طرف دبانا ہے جب آپ دبائیں گے تو ادھر سے بھی آپ کا گھن نکل آئے گا اگر ابھی آپ دبائیں گے تو جو پورز آپ کے ابھی ابھی چھوٹے ہیں اور اوپن ہیں تو ان میں سے ابھی آپ کے سامنے ہی گھن نظر آئے گا آپ ابھی میرر اٹھائیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا چلے گا وائٹ ہیڈز کو کس طرح سے ریموف گیا جاتا ہے پھر آپ ادھر اٹھائیں اور اس کو زور سے اوپر کی طرف ڈبائیں جب دونوں فنگرز اوپر کی طرف دیا گیا اس ایریا میں جتنے بھی بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی ڈبی ریموفے کوئیں گے پھر آپ نے ادھر سے دمانا ہے یدھر سے دمانا ہے پھر ادھر سے یوں کی ضعی انسوڑا ہے پورے نوز سے آپ کے بلیک ہڈز اور وایڈ ہیڈز ریموف ہوگے سٹیم لینے کے بعد اب آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر سٹیم نہیں لی تو پھر بھی آپ کر کے دیکھیں اگر آپ کے نکل رہے ہیں تو آپ کی سکین کو سٹیم کر کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے گلیننگ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو بہت ہی حسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ادھر ہوتے ہیں بلیک ہیرز اور وائٹ ہیرز تو سب سے پہلے سٹیم آپ لوگوں نے لے لی اس کے بعد آپ لوگ اپریکورٹ کا یہ سکرب لے لیں ٹھیک ہے یہ نورمل سکرب ہے ہر مارکٹ میں ہر شاپ پہ ہر جگہ سے ملتا ہے اور یہ تھوڑا سا اس طرح کا ہوتا ہے میں آپ کو نکال کے دکھا دوں یہ دیکھیں اس میں سے میں نے یہ اپریکورٹ کا سکرب ہے سکرین شوٹ لے لیں آپ لوگ اس کا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے نکلے گا اور اس کے اندر چھوٹے 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 سے تنکے تنکے ہیں جب آپ لوگ اپنی سکین کے اوپر یوں 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 اچھے سے مساج کرنی ہے وہ زور سے دبا کے نہیں لیکن ایسے 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 مساج کریں تاکہ آپ کی سکین میں سے جو بھی آپ کی ڈرٹ ہے بیچ میں اور جتنے بھی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز سے نکل جائیں اگر تو آپ کے پاس سکرب نہیں ہے تو گھر میں ہر کسی کے چینی بھی ہوتی ہے اور شہد بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ چاول بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈیفرنٹ سکربز گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں جو سکرب آپ لوگ بنائیں گے چاول لے لیں ان کو گرائنڈ کر لیں بلکل پاورڈر فارم میں ٹھیک ہے جب وہ گرائنڈ ہو جائیں گے تو ان کے اندر تھوڑا سا آپ نے لیمن ڈال لیں ٹرمریک ڈال لیں تھوڑا سا پانی اگر روز وارٹر ہے تو وہ ڈال لیں اس کو لے اپنی سکین کے اوپر رب کریں دانت برش کرنے والی برش کے ساتھ بھی آپ ربنگ کر سکتے ہیں اور اچھے سے ربنگ کر دیں بیس منٹ تک آپ ربنگ کریں آپ کے سارے بلیک ہیڈز ریموو ہو جائیں گے پھر اچھے سے ایک سوفٹ سے کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے جب آپ لوگ ساف کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ کے بلیک ہیڈز ریموو ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے مین پروسیس جو کہ اس ویڈیو کا مین پوائنٹ تھا جس میں آپ لوگ کو ساری چیزیں ون پروڈیکٹ میں آپ لوگ کو سارا کچھ ملے گا اور بہت ریکویس تھی کہ ہوم ریمیڈی ہی بتائیں کوئی میڈیسن نہیں لینا چاہتے کوئی ٹیوب نہیں لگانا چاہتے ہوم ریمیڈی تو ہوم ریمیڈی آپ کو ایک بار میں فرق نہیں پڑتا تین چار بار کرنی پڑتی ہے اور ہوم ریمیڈی ابھی بتائیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ٹرمریک ایک جو ہے نا ایک پنچ لینی ہے ٹرمریک پنچ مطلب ایک چھٹکی لے لیں ٹرمریک اور اس کے اندر ایک چمہ جو ہے ٹماٹر کا پانی نکال لیں یہ دیکھیں اس میں ٹرمریک ہے ایک پنچ ٹرمریک ہے اور باقی آپ لوگوں کو یہ سیڈ نظر آرہے ہوں گے تو یہ ٹمیٹو کے سیڈ ہے ٹھیک ہے ٹمیٹو جوس is very good for health یہ ٹمیٹر لوگ ٹمیٹر تو ایسے ہی موپے ایسے بیٹھے فیس کے اوپر اس سے جو ہے فیشل کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ لوگ کیا کریں جسٹ ایک سیکنڈ اب آپ لوگ روز وارٹر لے سکتے ہیں یہ ارکے گلاب ہے اور یہ والا ارکے گلاب یہ اپنے پاس سپری ہمیشہ رکھا کریں میک اپ کرنے کے بعد بھی سپری کیا کریں یہ دیکھیں اور یا پھر آپ لوگ اس کو ڈیلی اپنے فیس پر اس طرح کر کے کلننگ کیا کریں جو لوگ سکن کی صفائی نہیں رکھتے ہیں ان کو بلیک ہیڈز ہوتا ہے ڈیلی اپنے فیس کو سبا شام اور دوپائے کو فیس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کر لیا کریں تاکہ جو بھی ڈرٹ ہے وہ نکل جائیں جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو مست اپنے فیس کو واش کیا کریں تاکہ جتنے بھی آپ کی فیس کے اوپر ڈرٹ ہے بلیوٹن ہے وہ سارے نکل جائیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ لے کے نایا جائیں یہ روز وارٹر ٹھیک ہے یہ روز وارٹر سپری ہے اور یہر کے گلاب ہے اسے آپ لوگ واش بھی کر سکتے ہیں اسے پی بھی سکتے ہیں اور یہ پیتے بھی ہیں لوگ یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے میٹابولزم ریٹ کو اچھا کرتا ہے ڈائیجرسن میں ہلپ کرتا ہے اور یہ روز وارٹر سپری ہے جس کو لوگ اپنے فیس پر سپری کرتے ہیں میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں میرے پاس ستنا کی بیس پورٹلز ہیں میں ڈیلی سپری کرتی رہتی ہوں میک اپ کیا سپری کی میک اپ اتارنا ہو سپری کی مطلب فیس دو ہے سپری کر کے ساف کر لیا ایسے بھی سپری کر کے جب بھی آپ لوگ اپنا جو ہے میرر اس میں جاتے ہیں میرر دیکھتے ہیں تو میں یہ مسٹ یوز کرتی ہوں سپرینگ کرتی ہوں ساف کر لیتی ہوں ویڈ ٹیشو سے بھی ساف کر لیتی ہوں سکن کو یا پھر ایسے بھی ساف کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون پانی لے لیتا ہے اس کے اندر ون پینچ ترمنیک پاوڈر لے لیتا ہے ایک برش لے لے آپ لوگ یہ بہت کام آنے والا ہے اس سے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اب آپ لوگ اندر جو ہے ون ٹی سپون آپ لوگ ڈالیں گے مرتانی مٹی یہ مین انگریڈینت ہے مرتانی مٹی آپ لوگ پتھر لے کر آئے کریں جو ساشی اور پکٹس میں مرتانی مٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور وہ پیور نہیں ہوتی جو آپ پتھر لے کر آئیں گے یہ مل جاتا ہے کسی بھی حکیم کی دکان سے آپ لوگ لے کر آئیں اس کو جو ہے گرائنڈ کریں جب آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کے جو آپ نے ٹو ٹی بر سپون لینی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کی سکن پہ اگر پاؤں پہ بھی لگانی ہے تو زیادہ لے لیں ہاتھ پہ لگانی ہے تو جتنی مل اپنے ارکے گلاب لینا ہے جس سے یہ مکس ہو جائے ٹھیک ہے تو میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے ارکے گلاب ڈالوں ہاں جی تو اس میں ہم نے ڈالی ہے ملتانی مٹی جس میں پہلے سے پیور فارم کے اندر میں نے بیسن کو مکس کیا ہوا تھا میں نے ایک ٹماٹر کی چمچ ڈالی ہے ایک چھٹکی میں نے ہردی ڈالی ہے اس کے اندر ایک چمچ میں نے لیمن کا جوس بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے ان چالوں چیزوں کا پیسٹ بنائیں ابھی بھی یہ پیسٹ تھوڑا تھک ہے یہ دیکھیں یہ تھک ہے اس کو اتنا سا بنانا ہے کہ بلکل یہ پتلا سا ہو اتنا پتلا بھی نہ ہو تھوڑا پتلا ہو جو آپ کے فیس کے اوپر اچھے سے جو ہے ماسک بن جائے آپ لوگوں کا ماسک لگ جائے بہت ساری لڑکیاں ملتانی مٹی لگاتی ہیں افیکٹیو تو تب ہوگی جب آپ نے اس کے اندر پورے انگریڈینٹس ڈالے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کے اندر اب دیکھیں اب یہ بلکل اچھا سا بانی ہے اب میں آپ کو یہ اپلائے کر کے رکھاتی ہوں تو اس کو اپلائے کرنے کے لیے پہلے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے تو میں سن بلوک لگایا اسکین کے اوپر تو میں وائپ کی مدد سے میں وائپ کی مدد سے یہاں سے ساف کر دیتی اسکین کو اور میں آپ کو یہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری سکین اتنی سی ساف ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا اسکو لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب اسکو لگانا ہے تو ایک ہی ڈائریکشن پہ چیکس پہ یوں لگانا ہوتا ہے یہاں پہ یوں لگانا ہوتا ہے اوپر کی طرف اچھے سے نہیں نکلے گی یہ لگانے کے بعد آپ لوگ نہیں بولیں گے یہ ابھی گیلی ہے میں اس لیے بات کریں اور میں نے یہ اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ بات چیپ نہیں کریں گے آپ لوگ بولیں گے نہیں اور دوسرا کہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اور اس کو میں ڈرائے ہونے کا ویٹ کروں گی ڈرائے جب یہ ہو جائے گی تو پھر اس کو آپ کو اتارنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی لوگ دھو لیتے ہیں سیدھا سیدھا اس کو دھونا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور میں نے ہاتھ پہ بھی کچھ بھی نہیں لگایا ہوا تو میں اس کو اپنے ہاتھ پہ بھی اپلائے کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے ہفتے میں تین دفعہ یہ اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جب لگا لیں تو بولیں نہیں آپ کو میں اپنے ہاتھ کے کلر کا جو ہے ڈیفنس دکھاؤں گی میں نے بھی یہ کافی دنوں سے نہیں لگائی تو ڈیمانڈ تھی اس وجہ سے میں نے میں یہ لگا دیوں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اتنے ہاتھ میں لگا دیتی ہوں اتنے ہاتھ پہ تو اس کا ریزلٹ آپ لوگ بیک لیجئے گا ہوم ریمیٹیز کا فائدہ ہوتا ہے لیکن تب ہی جب آپ لوگ ان کو صحیح لیکن تب ہی ہاتھ کے اوپر اپلائے کر لیا ہے یہ دیکھیں بول بن گی اب یہ جو بچی ہوئی ہے اس کو آپ پورے موہ پہ لگائیں پاؤں پہ لگائیں اور یہ سٹور نہیں کرنی یہ بنا کے آپ لوگ سٹور نہیں کر سکتے تازی بنانا ہے یہ پیسٹ فیس ماسک اور یہ پیسٹ آپ لوگوں نے تازہ ہی بنا کے لگانا ہے اور جو بچے وہ آپ لوگ اس کو ڈیسنس کر دیں ڈیسنس جو بچے اس کو آپ پھینک سکتے ہیں کیا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں تھوڑا اسے کر دیں ٹھیک ہے اب یہ ڈرائے ہوگا تو اس کے بعد اس کو واش کریں گے ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے ڈرائے ہونے کا کپڑوں پہ لگ گیا اتنی جلدی یہ ڈرائے نہیں ہوگا 20 منٹ تک آپ لوگ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے تو 20 منٹ تک یہ ڈرائے ہو جائے کہ جب یہ ڈرائے ہوگا تو آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی بھی فیل ہوگی اسی میں جو پورز وہ بھی بند ہو جائیں گے اور سکن بھی ٹائٹ ہو جائے گی تو جو چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کون کون سی چیزیں بنانی ہے ٹائیاں بھی تھوڑی سی حد تک اس سے کم ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کو کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور پرابلم ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ سیشن میں کمنٹ کریں اور میں آپ لوگ کے لئے اس پر ویڈیو بنا دوں گی ابھی تو لوگوں نے مجھے کہیں ہوم ریمیڈی بنائیں ہوم ریمیڈی بتائیں آپ نے جو ہے میڈیسن بتائی تھی تو یہ مطلب ایکسپینسیو ہے تو آپ ہوم ریمیڈی بتائیں ہوم ریمیڈی میں یہ بیسٹ ریمیڈی ہے بیسٹ ریمیڈی ہے دیکھیں میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے میں یہ ریمیڈی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ بیسٹ ہے اس کے ریزلٹس بھی بیسٹ ہیں آپ لوگ اسے یوز کریں لیمن اپل سیڈر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن بہت تھوڑا ڈالنا ہے وہ بھی پورز کو بند کرے گا اور سکن کی ٹون کو رائٹ کرے گا جب آپ کی سکن دوب میں جل جاتی ہے تو وہ رائٹ کرتے ہیں تو اپل سیڈر ونیگر آپ یوز کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ پر بتاتے چلوں کہ اپل سیڈر ونیگر کو آپ لوگ نے اپل سیڈر اس کو لیا اور 300 کی بوٹل ملتی ہے اتنی اور وہ تقریبا ایک سال آپ کی آرام سے چل جاتی ہے ایک سے ڈیڈر سال آپ لوگ اس کو لے کرنا ہے 300 کی ملے گی لاکہ اس کے اندر لیمن اتنے سارے لیمن کا جوس اتنا سارا جوس ہونا چاہیے ایک کپ اس کے اندر ڈالنے اور تھوڑا سا پانی بھی ڈالنے اس کو ڈائلیوٹ کر کے رکھیں پھر کورٹن کے ساتھ روز رات کو لگا اپنی چھائیوں پہ رات رات کو لگانا ہی اپنی چھائیوں پہ اور سو جانا ہے پھر روز آپ نے صبح تھوڑی سی جلن ہوگی لیکن ایڈیٹیشن ہوگی لیکن گھبرانا نہیں ہے وہ اپل سیٹر ہوگا وہ آپ کی پورٹس کے اندر جائے گا جب آپ کی پورٹس کے اندر جائے گا آپ کی پورٹس بھی بند ہوں گے دوسرا آپ لوگوں کی جو سکن کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈل ہے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی اس کو بھی ہوا دیں گے تو وہ آپ کی سنسیشن کام ہوگی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپل سیڈر ونیگر جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا اپل سیڈر کو لے کر آئے اس کو مکس کریں لیمانس کے اندر اور پانی دالیں اور اس کو اپنی چھائیوں کے اوپر لگائیں اور آپ کی چھائیاں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو تین چار چیزوں کے لئے تو آپ لوگ اپل سیڈر یوز کر سکتے ہیں اور یہ والی ریمیڈی جو ہے یہ بھی بیست ہے کہ آپ لوگ جس ٹائم آپ لوگ لگا کے واش کریں گے اسی ٹائم آپ لوگ اپنی سکن کو ہاتھ لیں گے تو آپ لوگ فرق نظر آئے گا تو اب ہم اس کو ڈرائی کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں اس کو واش کرنا سکھاؤں گی کہ یہ واش کیسے کرتے ہیں تب تک کے لئے پانچ منٹ امتظار کریں تیک تو مجھے ہسپیٹل سے کال آجاتی ہیں بار بار کی پہنچے میڈم پہنچے تو اس لئے میں آپ لوگ کے زیادہ وڈیوز نہیں منا پاتی ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ درائے ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پورا درائے کرنا ہے تو ہینڈ کو میں واش رو میں واش کر کے آتی ہوں اور فیس میں آپ لوگ کے سامنے یہیں پہ ساف کر کے آپ کو ریزرز دکھا دوں گی اوکی جی ہاں تو میں اپنا ہاتھ واش کر کے آئی ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں واش ہوا ہوا کتنا کلر فیر اور کلین سا نظر آ رہے ٹھیک ہے ایون میری وینز بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ والا دیکھیں تھوڑا رف نظر آ رہا جبکہ کلر ڈیفرنس چیک کریں یہ والا زیادہ وائٹ نظر آ رہا ہے اس پہ میں نے آپ لوگ کے سامنے پلائے کیا تھا یہ لگانے کے بات بولنا تو نہیں ہوتا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب یہ درائے ہو جائے گا تو اس کو دھونا نہیں ہے کوئی بھی روز وارٹر یا پانی لے کے اس سے آپ اسے گیلا کریں گے ٹھیک ہے گیلا کرنا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح گول سرکولر موشن میں رب کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو مزید آپ کی سکن پہ ڈرٹ ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے یوں 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 رب کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے میرے کپڑے ہراب ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس طرح اس طرح رب کرتے ہوئے ساف کرنا ہے تھوڑی سی ریڈنیس آئی ہے تھوڑی سی ریڈنیس آگئی ہے لیکن یہ ریڈنیس جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ وائپ کی وجہ سے ہے تھنڈ روز وارٹر بھی تھوڑی تو یہ دیکھیں ریڈنیس بھی آستہ آستہ سے ختم ہو گئی ہے جو آگئی تھی ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آئیس لینی ہے اور آئیس کو کسی کپڑے میں رکھ کے اپنے فیس کے اوپر آئیس پیک لگا رہا ہے جب آپ لوگ آئیس لگائیں گے تو آپ کے جو پورٹس ہیں وہ بلکل شرنک ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں اوپن ہوں گے تو آپ لوگ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد ریزلٹس آپ لوگ نے مجھے یہاں پہ بتانے اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی چیز میں نے آپ لوگ کو نہ بتائی ہو یا رہ گئی ہو یا کسی چیز کی سمجھنا آئی ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں مجھے کمنٹ کر کے مجھے پورٹ ساتے اور لابیوال اللہ حافظ